میں آپ لوگ کے ساتھ کولیکشن شیئر کرتا ہوں یہ ہیٹلر کا پیس ہے اس کے بعد شکاری ہے پاپا کائٹ ہے ڈرائگن ہے بلڈ فائٹر ہے مینی بلڈ فائٹر ہے گولڈن ایکس ہے جادو گر ہے ماسٹر پیس ہے ڈبل جوکر ہے میگنم ہے بلڈ فائٹر ہے کنگ گولڈ ہے اور فائف سٹار اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے جی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ آپ لوگ کو تی ایم اے کا اور ایس اے ایس کا کمپیریزن کر کے دکھائیں گے آپ کو تمام ڈیٹیلز بتائیں گے یہ دونوں برینڈز تی ایم اے اور ایس اے ایس یہ آپ لوگ جو بھی ویورز ہیں کائٹ فلائنگ کے ان کو پتا ہوگا کہ یہ دونوں برینڈ اس ٹائم فیمس چل رہے ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ یہی انفرمیشن اس ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا کہ کون سا جو برینڈ ہے وہ اچھا ہے اور کون کون سے پیسیز ہیں جو ان کے فیمس ہیں اور کون سے جو پیسیز ہیں اچھے ہیں آپ لوگ بائے کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گے میں ہوں زیبنساری اور ہمارے چینل کے اوپر کائٹ فلائنگ ویڈیوز مانجا ٹیسٹنگ کیمیکل ٹیسٹنگ تمام ڈیٹیل کی ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں آپ لوگ جا کے واش اوٹ کر سکتے ہیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا سب سے پہلے جی میں آپ لوگ کے ساتھ کولیکشن شیئر کرتا ہوں یہ ہیٹلر کا پیس ہے اس کے بعد شکاری ہے پاپا کائٹ ہے ڈرائگن ہے بلڈ فائٹر ہے مینی بلڈ فائٹر ہے گولڈن ایکس ہے جادو گر ہے ماسٹر پیس ہے ڈبل جوکر ہے میگنم ہے ہم لوگ ہٹلر کو پکڑ لیتے ہیں ایسی ایس کا پیس ہے یہ ہٹلر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اس کی فل ویڈیو مارے چینل پر موجود ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ تقریبا ون کے جی ہے دو ہزار روپے اس کی پرائز ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو مانجا ہے وہ اتنا تیز نہیں لگا ہوا جو میرے پاس کیمیکل موجود ہے اس کے اندر لچک کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو رکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اب ٹی ایم اے کا پیس پکڑا ہوں یہ میرے پاس پیس ہے جی بلڈ فائٹر کا یہ میں نے استعمال کیا ہوا ہے یہ پیس جو ٹی ایم اے کا اس کے اندر لچک کام ہے ٹھٹلر ہے اس کے اندر لچک زیادہ تھی سترہ سو اس کی پرائز ہے یہ آپ لوگ پیس چیک کر سکتے ہیں اس کا مانجا بہت تیز لگا ہوا ہے اس کی بھی ٹیسٹنگ کی ویڈیو دیتے ہیں اب ایک اور پیس دیکھ لیتے ہیں یہ میرے پاس ڈریکن کا پیس موجود ہے ایسے ایس کا یہ آپ لوگ اس کی پرینٹنگ چیک کر سکتے ہیں بہت پیارا اس کا جو بیس ہے اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں دونوں برینڈ جو ہیں وہ فیمس برینڈ ہے جتنے بھی پیسیز ان دونوں برینڈز کے ہیں وہ ہائی کوالٹی کے پیسیز ہیں ان دو برینڈز کو دیکھا جائے تو یہ فل ہیوی پیسیز ہیں ان کے یہ میرے ہاتھ میں ڈریکن کا پیس موجود ہے یہ آپ لوگ اس کا کلر چیک کر سکتے ہیں اس کی اندر بھی لچک زیادہ ہے یہ دیکھیں ساڑھے سا سو گرام اس کا ویٹ ہے پورٹین ہنڈرڈ اس کی پرائز ہے دیکھ لیتے ہیں ٹی ایم اے کا پیس ٹی ایم اے کا میں دیکھتا ہوں جی میگنا اس کا بھی ریویو مارچین پر موجود ہے بہت اچھی کیمیکل ہے اس کی بھی بیس چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کا ویٹ کم ہے یہ تقریبا ہاف کے جی کے اندر آتا ہے لیکن یہ پیس کی کیمیکل بڑی لیول ہے اس کی لچک کم ہے یہ دیکھیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی یہ بھی تیز ہے جو ڈریکن ہے وہ بھی تیز ہے لیکن اتنا تیز نہیں ہاوزنڈ روپیس اس کی پرائز ہے ہاوزنڈ سے نیچے اس کی پرائز آ جاتی ہے ایک اور پیس دیکھ لیتے ہیں اب میں آپ لوگ کے ساتھ بہت بڑا ایکسپیرینس شیئر کروں گا یہ میرے پاس ماسٹر پیس ہے یہ میں نے بائے کیا تھا ایسی ایس کا پیس ہے دیکھیں جی دونوں سائڈوں سے اب یہ میں نے انبوکس نہیں کیا انشاءاللہ اس کی ریویو ویڈیو اور ٹیسٹنگ ویڈیو مارے چینل پر آئے گی آپ لوگ ضرور واتش اوٹ کریے گا یہ سائڈ سے اس کا تھوڑا سا پیپر اترا ہوا ہے اور یہ میں اتنا کہ اب ہمیں ایکسپیرینس ہو چکا ہے اب یہ کیمیکل یہاں سے دیکھتے پتا چل رہی ہے کہ یہ کیمیکل تیز ہے یہ کیمیکل باقی جو میں نے آپ لوگ کو دو پیسز ایسی ایس کے دکھائیں یہ بیسی کیمیکل نہیں ہے ماسٹر پیس آپ لوگ بائے کریں آپ کو مزہ آئے گا ابھی میں نے یہ کھولا بھی نہیں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں ایسی ایس اے بی کے پیسیز ایسے لکھ دیتے ہیں یہ لوگ تو یہ ایسی ایس کی پیسیز ہوتے ہیں جو اے بی کا پیس ہے وہ بھی ایسی ایس کا ہی پیس ہے اس کے ساتھ ہم میں پکڑ لیتا ہوں جی جادوگر یہ بھی ٹی ایم اے کا پیس ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ابھی انبوکس نہیں کیا انشاءاللہ اس کی بھی انبوکسنگ اور ٹیسٹنگ ویڈیو مارے چینل پہ آئے گی جادوگر کا بھی تقریباً ویڈیوز کے برابری ہیں یہ دونوں تقریباً نائن ہڈر انڈر گرام کے پیسیز ہیں جادوگر وہ ٹی ایم اے کی جتنے پیسیز میں نے آپ لوگ کو دکھائی ہیں اس کا بھی سین ویسے گئی ہے دیکھیں میں نے یہ سائٹ سے چیک کر لی ہے تھوڑا سا پیپر اتار گئے اس کا بھی سین ویسے ہی ہے سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں ایسے ایس کے پیسیز کی جو کیمیکل ہے وہ تھوڑی لچک کے اندر آتی ہے جو میرے پاس موجود ہیں میں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ تھوڑی سی لچک کے اندر آتی ہے ٹی ایم اے کے جو پیسیز ہیں وہ لچک کم ہوتی ہے اس کے اندر درمیانی سی لچک ہوتی ہے مانجا تیز ہوتا ہے اب میرے ہاتھ میں جی ڈبل جوکر ہے جہاں تک میری انفرمیشن ہے وہاں تک ٹی ایم اے نے ابھی تک کوئی زیرو بائیس یا زیرو سولان کے اندر پیس نہیں نکالا ان کا یہ ڈبل جوکر ایسے ایس کا ہے یہ دیکھیں جی پل بریگ دا گیا ہے یہ لوگ جو گیم کرتے ہیں آڈے کی یہ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے این چیہ سٹھ دا گیا ہے اس کے اوپر اور زیرو بائیس کیمیکل آئی ہے اس کے علاوہ ہم لوگ انشاءاللہ زیرو سولان کا بھی ریویو کریں گے یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں بریگ ہے اس کے ساتھ آڈا گڑا اڑتا ہے اور لیپ اور سا تاوہ اس کے ساتھ اڑا سکتے ہیں بہت مزا کرائے گا میں نے بھی اپنے چینل کے اوپر اس کی ٹیسٹنگ ویڈیو ڈالی ہوئی ہے اب ٹی ایم اے کا پیس ایسا کوئی نہیں ہے جو زیرو بائیس کے اندر ہو یا زیرو سولان کے اندر ہو اب یہ آپ کو یہی لینا پڑے گا اسے اس کا جن بھائیوں نے اس کا شوق کرنا ہے اس کے علاوہ زیڈیو آر کا پیس ہے وہ بھی میں انشاءاللہ انگوکس کر رہا ہوں اب ہم میرے ہاتھ میں ہے جی پاپا گائٹ پاپا گائٹ کے بہت لوگ فین ہیں اس کے اندر زیرو بائیس کے اندر بھی پاپا گائٹ کی ہاتھی ہے زیرو پچیس نمبر کے اندر بھی ہاتھی ہے یہ جو میرے پاس ہے یہ زیرو پچیس نمبر ہے یہ زیرو بائیس نہیں ہے اب اس کی بھی لچک آپ لوگ چیک کریں جو میں نے حساب لگایا اس کے مطابق سین وہ ہی ہے دیکھیں جی اس کی کافی لچک ہے اس کا ویڈ جو ہے تقریباً اس کا تین کپاو ویڈ ہے تھرٹین انڈر اس کی پرائز ہے اب اس کے ساتھ میں ٹی اے میگا پیس دیکھ لیتا ہوں ٹی اے میگا میں پکڑتا ہوں جی مینی بلڈ فائٹر اب مینی اور جو پاپا گائٹ ہے وہ تقریباً سیم ہے تھوڑا سا فرق ہے پاپا ذرا بڑی لگ رہی ہے لیکن ویڈ تقریباً سیم ہے دونوں گا اب اس کا سین آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اس کے اندر لچک درمیان نہیں ہے دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کا داگہ بہت تیز لگا ہوا ہے لیکن جو پاپا گائٹ ہے وہ ذرا ملائم کے اندر آ رہی ہے یہ ان کا ڈیفرنس ہے اب کچھ اس کے پیسز ہیں جو تیز بھی ہیں کچھ پیسز اس کے ہیں جو ملائم کے اندر لوگ استعمال کرتے ہیں وہ اس کو پریفر کرتے ہیں کچھ لوگ جو تیز پریفر کرتے ہیں وہ اس کو نہیں دیکھتے ہیں میرے پاس یہ گولڈن ایکس کا پیس موجود ہے یہ ایسی ایس کا پیس ہے جی ٹک کر سکتے ہیں گولڈن ایکس کا پیس ہے فل وی اے پی ویٹڈ پیس ہے اس پیس کی پرائز فیفٹین ہنڈرڈ ہے ٹھیک ہے جی اس کا ویٹ تقریباً ون کے جی تک اس کا ٹچ کرتا ہے اس کا ایسی ایس کی آتے ہیں ان کے اندر یہ یہ راڈ لگانے کی جگہ زیادہ تر پیسز ہوتے ہیں اب میں آپ کو تھوڑی سی ایکسیمپل دے دیتا ہوں پاپا گھر دیکھیں راڈ لگانے کی جگہ ہے یہ آپ لوگ یہ دیکھیں راڈ لگانے کی جگہ ہے ٹی ایم اے کا میں نے میرے پاس کوئی پیس موجود نہیں ہے جس کے اندر راڈ لگتا ہے جو بھئی راڈ والی کیمیکل چاہتے ہیں وہ ایسی ایس بھائے کرے ای ایم اے کے اندر راڈ نہیں آتے جو ایسی ایس کے پیس ہے اس کے اندر راڈ لگانے کی جگہ ہے آپ لوگ وی آئی پی قسم کا استعمال کر سکتے ہیں یہ جو مانجا ہے یہ درمیانہ مانجا آتا ہے لیکن یہ جو مزا کرواتی ہے کیمیکل یہ ٹی ایم اے سے بھی زیادہ مزا کرواتی ہے ایسی ایس کا جو گولڈن ایکس ہے وہ بھی تیز ہے ماسٹر پیس ہے وہ بھی تیز ہے اب بات کرتے ہیں جی ایسی ایس کے کون سے پیسز ہے جو ملائم کے اندر آتے ہیں سب سے پہلے تو پاپا پا اٹھ ملائم کی اندر آتا ہے اس کے بعد ہٹلر ملائم کی اندر آتا ہے جو تیز ہے وہ گولڈن ایکس تیز ہے اس کے علاوہ ماسٹر پیسہ تیز ہے جو بھائی تیز بھائی کرنا چاہتے ہیں وہ یہ دو پیس بھائی کر ہیں آپ کو مزا آئے گا گولڈن ایکس اور ماسٹر پیس ایسی ایسی کا جو لوگ بھائی کرنا چاہتے ہیں زیرو 72 کے اندر یا زیرو 16 کے اندر وہ لوگ پاپا کارٹ بائے کریں یا وہ بائے کریں جی ڈبل جوکر آپ کو مزہ آئے گا اب تی ایم میں کے جو پیسز ہیں میرے پاس جتنے موجود ہیں وہ سارے تیز ہیں وہ ملائم کے اندر کوئی نہیں آتا ملائم کے اندر جو کیمیکلز ہوتی ہیں وہ ایسی ایس کی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے ایسی ایس کی آتی ہیں یو بی کی کچھ کیمیکلز ہیں جو ملائم کے اندر آتی ہیں تی ایم میں کا پیس ہے گیمر پیس ہے گیمر بھی تیز ہے اس کے علاوہ قیدی محبت کا ریویو میں نے کیا ہوئے وہ بھی تیز ہے کیمیکلز ایسی ایس کے جتنے میں نے پیسز تمال کی ہیں وہ ان میں سے کچھ کیمیکلز ایسی تھی جو ملائم تھی کچھ تیز تھی اب یو بی کا بھی آپ لوگ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہی چلوں تو سب سے پہلے میرے پاس یہ کینگ اولڈ ہے پیس چیک کر سکتے ہیں اس کی ابھی انبوکسنگ پڑی ہوئی ہے آج تک جتنے کیمیکلز آئیں ہیں جن کی ڈیکوریشن مشہور ہے وہ ہر بندے کو پتا ہے وہ یو بی ہے اس کے ساتھ میں یو بی کا ایک اور پیس پکڑ لیتا ہوں اب یہ شکاری میرے ہاتھ میں موجود ہے یہ شکاری ہے یہ اس کی ڈیکوریشن آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اب میں فائف سٹار پکڑ لیتا ہوں یہ فائف سٹار کی ڈیکوریشن چیک کریں گے اس کے علاوہ پانڈا ہے میرے پاس اس کی بھی ڈیکوریشن آپ لوگ کو پتا ہے بی آئی پی لیکن میں ادھر آپ لوگ کے ساتھ ایک پوائنٹ شیئر کروں گا اس کا آپ لوگ بہت فائدہ ہوگا جو بھائی بھی پیس مگواتا ہے نا ڈیکوریشن والا میرے بھائی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ میں بس مزا کرنا اور ڈیکوریشن مجھے چاہیے وہ تو بھائی کر لے لیکن آپ لوگ یہ کیمیکلز کنورٹ کروائیں یہ جب آپ لوگ اس کے ساتھ اڑاتے ہیں نا یہ دیکھیں یہ لوہا سا لگا ہوا ہے یہ میں خود اپنے استعمال کر کے آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں جب یہ بیس ایسے رکھتے ہیں نا یہ ہوا میں رہتی ہے تھوڑی سی ٹھیک ہے کیمیکل یہاں سے نکل کے نیچے اڑتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پیزنا پھر ہلتا رہتا ہے یہ دیکھیں یہ بیس اس کی ابھی میرے ہاتھ پہ لگی ہے لیکن یہ پیز یہ دیکھیں اب جب اس کے نیچے کیمیکل آتی ہے یہ اڑ جاتی ہے پیچے کے دوران اگر ہوگا تو آپ جب تاک اس کو اٹھائیں گی نہیں نا یہ کیمیکل نہیں نکلے گی اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ ہے وہ ایسے پکڑ لے گا پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اکیلے اڑھاتے ہیں تو یہ اڑے گی یہ اس کا جو ہے وہ ڈیس اڈوانٹیج ہے ان پیسیز کا کی ڈیکوریشن بائی کرنی ہے تو آپ لوگ یو بی کے پیسیز اینڈ ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے یو بی فل ڈیکوریشن کے اندر آتے ہیں پیسیز یہ جیسے کہ یہ دیکھیں لیبل وغیرہ لگائیں ہوئے اس کے یہ بھی دیکھیں اس کی یہ دیکھیں رول وغیرہ کیسے بنائے ہوتے ہیں انہوں نے بی آئی پی او بی کے پیسیز ہوتے ہیں کچھ پیسیز ہیں ان کے اندر کیمیکل بھی بڑی لیول ہے ڈیکوریشن بھی بڑی اچھی ہے وہ آپ لوگ پیسیز بائی کریں باقی ویڈیو بنانے کا میرا یہ کی مقصد تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سو کون کے ٹی ایمے کے کون سے پیسیز اچھے ہیں اور ایسے ایس کے کون سے اچھے ہیں تاکہ آپ لوگ کیمیکل مگواہ کے بعد میں پچھتائیں نا کہ یار یہ پیس میں نے بائی کرنا تھا میں نے یہ کر لیا ہے اب میں کیا کروں ٹھیک ہے جی آپ لوگ فرسٹ آف آل ہی وہ پیس بائی کریں جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کی کیمیکل ایسے گی ہے ہمارے چینل پہ اور بھی اچھے اچھی ویڈیوز آئیں گی مارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں میں نے انبوکسنگ والی ویڈیو پہ کہا تھا کہ آپ لوگ 200 لائک کروائیے گا لیکن وہ ابھی تک 20 لائک کام ہے اس کے اوپر تو اس کو بھی جا کے لائک کریں تاکہ ہم لوگ ان گڑوں کی کیمیکلز کی آپ کو ڈیٹیل بتا سکیں کہ یار یہ کیمیکل اتنے کی تھی یہ گڑا اتنے کا تھا ٹھیک ہے جی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ضرور اس کو بھی لائک کریے جا کے ویڈیو کو بات کریں کسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ